بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کرییشن آج آپ کے ساتھ میں نے بلکل نئی ویڈیو ڈال رہی ہوں آپ جو آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کریشے کے فروگ کی ہے لیٹل گلز کی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سٹائلیش ہے بہت خوبصورت کلر ڈالے گئے ہیں جن خواتین کو کریشیاں چلانا آتا ہے ان کے لئے تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ ایسے فروگ بنا لیں گے اور جن کو کریشیاں نہیں چلانا آتا تو وہ بزار سے ان کو خریدیں گے مارکٹ سے خریدیں گے کیونکہ یہ آپ پھر خود نہیں بنا سکتے جب تک کہ آپ کو کریشیاں خود نہ آتا ہو جب تک آپ اسے نہیں بنا سکتے ویورز آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ اس میں بہت اچھے ڈیزائن اور بہت اچھے کلر میں نے اس میں بیو گلز کے فروگ کے دیئے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور آپ جن کو کریشیاں چلانا آتا ہے وہ یہ ڈیزائن دیکھیں گے تو ان کو یہ ڈیزائن فوراں وہ پہچان جائیں گے اور ان کو ڈیزائن یہ فوراں بنا لیں گے اپنی بچوں کے فروگ پہ اس میں کچھ سٹیپ والے فروگ ہوں گے اور کچھ لانگ اور کچھ شارٹ ہوں گے ویورز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے آپ اسے دیکھیں ویورز یہ بہت ہی خوبصورت فروگ ہیں بہت ہی خوبصورت اس میں کلر ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں میں آپ کو سازد بتاتی جاؤں جو آپ دیکھ رہے ہیں پنگ کلر کا فروگ بہت ہی خوبصورت فروگ ہے اس میں کلر یہ کس تھاگے سے بنایا گیا ہے سٹیپل تھاگے سے بنتا ہے یہ اور یہ سمر سیزن میں استعمال ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو گرمی کے سیزن میں آپ اپنے بچوں کو ایسے فروگ پہنا سکتے ہیں یہ آپ یہاں ڈیزائن بھی دیکھیں گے سٹیپ میں ہوگا اور کچھ شرٹس ہوں گی اور زیادہ تر فروگ ہوں گے اور کلر بہت خوبصورت ہوں گے اور کچھ بنیان کی شکل میں ہو گئے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوں گے ویورز یہ بچے پہن کے سے بہت خوبصورت لگتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جن لیٹل گرز نے یہ فروگ پہنے ہوئے ہیں یا شرٹس پہنے ہوئی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں سے دھاگے کا کلر کا بھی آئیڈیاز لے سکتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کا مقصد ہی آپ کو آئیڈیاز دینا ہے اگر آپ کے نظر سے یہ دھاگے کی کلر نہیں گزرے تو آپ ادھر سے دھاگے کی کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیزائن آتا ہے جو اس میں دیزائن بنایا گیا ہے وہ دیزائن اگر آپ کو آتا ہے تو آپ یہاں سے دھاگے کی کلر بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اس میں ہاف سلیپ بچوں نے پہنی ہوئی ہے اور شورٹ شرٹ بھی ہے اور لونگ بھی ہے اور سلیو لیس بھی ہے اور اس میں کس چیز کا ایڈیشن کیا گیا ہے ان میں ریبنز بھی لگائے گئے ہیں اور کچھ بٹنز بھی ہوں گے آپ دیکھیں گے اور آپ دیزائن دیکھیں گے تو آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں گے تو دیزائن آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کس طرح بنایا گیا ہے کیونکہ جو کرشیہ جن کے ہاتھ پہ چلتا ہے وہ خود بخود اس دیزائن کی طرف آ جائیں گی اور یہ دیزائن ان سے آرام سے بن جائے گا اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سلیو لیس ہے اور سٹیپ کے ساتھ بھی ہے اور اس میں بٹنز لگے میں ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں جو ایکسٹر بٹنز ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنے بچوں کے فروک پہ لگا سکتے ہیں مثلاً ریبن یا کوئی بٹنز یا لیسز بھی رہا تو آپ الگ رکھ لیجیے اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو اور وہ آپ اپنے بچوں کے فروک پہ لگا لیں جیسے کہ آپ قریشے کا فروک بنا رہے ہیں اس میں آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں ریبن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی بو بنی بھی ہو فیشہ کہ وہ آپ نے قریشے سے ہی کیوں نہ بنائی ہو وہ بو کا استعمال بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں اب آپ اس کو کیسے لگائیں گے آپ اسے سویدھا کیسے بھی لگا سکتے ہیں اس وقت جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سٹرپ میں ہے اور اس میں دوسری ویڈیو جو لائٹ اینڈ ڈارک کلر کے پرپل کلر میں ہے اور اس میں ریبن کی ان کو ایڈ کیا گیا ہے ریبن جو کہ اس کو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کتنے خوش ہیں اس طرح کے لباس پہن کے یہ سلیو لیف فروک پہنا ہوئے جو کہ بچے کو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو قریشے کا کام آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کے یا کچھ سے بڑی بیٹیاں ہیں تو آپ ان کو ان کے نیک ڈیزائن پہ بھی لگا سکتی ہیں ان کے بیبی گلے بنا کر بیبی کولر بنا کر آپ ان کی شرٹ پہ بھی لگا سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت لگیں گے یہاں صرف ہم بات کریں گے لیٹل گرز کی ان کے آپ دیکھ رہی ہیں یہ ریبن والی ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اور ریبن لگانا اتنا مشکل نہیں ہے آپ ان کو آسانی سے لگا سکتے ہیں اور کچھ میں یوک والے فروک ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یوک بنی بیا اور اس میں کلر دیا میں بہت خوبصورت دیا ہے اور سیم کلر بھی دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ریڈ ڈیاو ہے اور اس سے آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وائٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے وائٹ کلر اور اس کے علاوہ بلو پرپل بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریبن سے چھوٹی سی بو بنائی گئی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہاف سلیپ ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اگلی ویڈیو بہت خوبصورت گرین کلر اور اس میں دیزائنگ بہت ہی پیاری ہے جن کو کریشیا جلانا آتا ہے ان کو بہت پسند آنے والے ہیں یہ دیزائن دیزائن میں بات کر رہی ہوں جو کریشے سے بنایا گیا ہے اس دیزائن کے بات کر رہی ہوں اس میں بھی بہت ہی خوبصورت نیو بون بیبی کا ہے بہت ہی خوبصورت فراک ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ریڈ کلر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سمپل ہے یوگ گلہ انہوں نے گلہ بنایا ہے اور اس پر ایک چھوٹا سا ریبن لگایا ہے جو کہ اس کو اور زیادہ حسین بنا رہا ہے اور کچھ میں کوئی پھول بنائے گئے ہیں ٹیشیو سے پھول بنائے گئے ہیں اور وہ پھول لگائے گئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے میں نے آپ کو کہ وائٹ کلر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس سے آگے پنگ پنگ کی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور بچوں کو پنگ کلر پہنا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے اور بچوں کے فیس کے کلر بھی پنگ شیٹ دیتا ہے اس کے آگے یلو کلر کی ہے یلو کلر میں تھوڑے بڑی بیبی کا ہے جو کہ اس کو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے اور جو نیو آنے والے ہیں وہ میرے چینل کا وزیٹ ضرور کریں اور میرے چینل کا وزیٹ ضرور کریں